دوستوں کا جو ہے وہ مجھے میسیج آتا ہے کہ آرہا بھائی آپ گاڑی جو ہے اس کی ایک ٹیس ڈرائیو بھی دیا کرو تو میں کوشش کرتا ہوں جو گاڑی باہر کڑی اب جی سے یہ باہر کڑی تو اس کے آپ لوگوں کو میں ٹیس ڈرائیو دا رہا ہوں دے رہا ہوں اس کا میں الکا گاڑی کو ریس دے دیتا ہوں گاڑی جو ہے آپ یوں سمجھ لے کہ بلکل جو ہے اس میں انجن تو پچیس سو انجن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ باگ گی نہیں وہ صحیح سے دھوڑے گی اسلام علیکم دوستوں میرے سب خیریت سے ہوگے ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں یوسف آغا خان ایسی پی موٹر سے آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے اپسوڈ کے ساتھ ہوں تو دوستو آج آپ لوگوں کے لیے ایک نئی گاڑی کے ساتھ ہے جس کے ہمیشہ آپ لو لوگوں کے لیے میں ایک نئے نئی گاڑیا لاتا ہوں اور کمپلیٹ ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہدے نے نئی گاڑیا لاؤں تو کبھی کبھی اپنی شورم کی گاڑیا ہوتی کبھی بادر کی گاڑیا آپ لوگوں کے لیے اکھر میں لیا ہوں بہت ہی پیاری خواب readings دکھائیں گاڑی ایک چیز دکھائیں اسے پہلے دوسرے پہلے میرے چینل کو سبسکر کریں لائک کریں دوسرے کے ساکتہ شیئر کریں بیل کے این کان ضرور ل بھائی تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ کو ملے جو ڈیلی بیسز میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اچھا دوستو آج آپ لوگوں کے لیے جو گاڑی لائے ہوں آپ لوگوں نے تبنیل تو دیکھ لیا ہوگا ٹویٹا کمپنی کی ہے مارکیٹس اچھا مارکیٹس میں آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا اس میں آتی ہے پچیسو آتی ہے اس میں تین آزار آتی ہے پھر اس میں چابیس سٹارٹ آتی ہے پشٹ آتی ہے سنروف آلی آتی ہے بغیر سنروف آلی آتی ہے جی پریمیم آتی ہے سادھی آتی ہے تو اس میں کئی قسم کی گاڑی آتی ہے اب پھر میں نے آپ لوگوں کا ڈیفرنٹ گاڑیاں دکھائی اس کے پرائسز بتائی کہ اس گاڑی کا یہ پرائس ہے اس گاڑی کا یہ پرائس ہے لیکن آج آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک دوسری گاڑی لائیا ہے جو کہ ہے مارکیکس اور مارکیکس میں موڈل ہے دو آزار پانچ موڈل کی مارک ایکس لائے ہوں میں نے یہ دو تین دن پہلے جو ہے نا میں نے وہ جو کمپلیٹ سٹاک دیکھا ہے تو اس میں بھی میں نے کلکس اس میں اس کے جلک دکھایا تھا گاڑی کا تو یہ وہی گاڑی ہے تو کمپلیٹ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں چلو کیوں اکثر میسیجز آئے تھے کہ آگا بھائی اس گاڑی کی ڈیٹیل والی ویڈیو بنا ہوں تو آج گاڑی جو ہے دو آزار پانچ موڈل ہے پچیس سو سیسی ہے چابیس ٹارٹ ہے وائٹ کلر کی ہے اس میں لو پروفائل ریموٹ آئر لگے ہوئے بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت کنڈیشن میں جیس کے ہمیشہ آپ لوگوں کو میں ایک چیز آلگ الگ بتاتا ہوں اور ایک چیز آلگ الگ دکھاتا ہوں تو اسے ہی آپ لوگوں کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بوڈی کی آلی سے بتاتا ہوں چلو کہ تچ اپس گاڑی میں کتنے ہیں اچھا گاڑی میں تچ اپس کمپلیٹی اکثر مارکیٹس جو ہے وہ مثال یہ کہ اس قیمتوں والے چیز ساتھ آٹھ والے قیمتوں کی جو گاڑی ہوتے اس میں تچ اپس بہت زیادہ ہوتے لیکن آج آپ لوگوں کے لئے جو گاڑی لیا ہوں اس میں تچ اپس زیادہ نہیں اس میں کوئی تین چار پیسے اس میں تچ اپس باقی جو ہیں یہ اپنی جینئن کنڈیشن میں گاڑی بہت ہی چمکیلی اور خوبصورت کنڈیشن چاہے روف ہو چاہے پلر وغیرہ یہ اس کے ٹوٹل اے تو زید اپنی جینئن کنڈیشن گاڑی بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت کنڈیشن میں ہیں اچھا گاڑی جو ہے ریم اس میں جو ہے نتی نازار میں جو ہے سٹار والے ریماتے یا دوسرے والے پچیس والے ریماتے اس میں وہ ریم نہیں ہے آج کی گاڑی میں جو ہے اس سے بہتر ریم ہے اتنے پیارے اس میں ریم لگے ہوئے کہ آپ لوگوں کو جب میں دیکھا ہوں گا بولو کہ یہ واقعی تینازار والے ریم سے اور پچیس والے جو ریم ہیں دونوں سے جو ہے نی یہ بہت پیارے لگ رہے کیونکہ اس میں جو ہے نا بہت ہی خوبصورت اس میں علاو ریم اس میں علاو ریم و ٹائر لگے ہوئے جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور کمپلیٹلی آپ لوگوں کو میں بوڈی دکھاتا وہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہے آپ لوگوں کو ایک ایک چیز سمجھ میں آجائے تو چلتے آپ لوگوں کو بوڈی دکھاتا وہ چلو گاڑی کے آپ لوگوں کو باہر سے اراؤنڈ ویو دیتا ہوا چلو کہ گاڑی کی کیا صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بہت ہی پیاری کنڈیشن کتنی پیاری لگ رہی ہے اب انتازہ لگا سکتے ہیں گاڑی کا باقی فرن ومپر آپ دیکھ سکتے ہیں فرن ومپر میں بھی کلر ہے اور بونٹ میں یہاں پہ کلر ہے اوپر اس کا اپنا کلر لیکن یہاں پہ جو یہ کلر ہوئی ہے اور اس میں لیزر لائٹ جو مارکک سے اپنے اوریجنل لائٹس آتی اس پر اپنے اوریجنل لائٹس بغیرہ نہیں ہے نمبر پلیٹ ویسے لگے ہوئی کیونکہ یہ گاڑی جو ہے آپ لوگوں میں نے بھی پرے ہی بتا دی کہ یہ کسٹم پیڑ نہیں ہے نان کسٹم ہے اور ریم اور ٹائر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری کنڈیشن سے سائیڈ مٹ گارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی جو ہے اس سائیڈ مٹ گارڈ بھی مصال گارڈ میں بھی چار پیس ٹچ اپ ہے اب وہ فکس آپ لوگوں کو شاید میں نہ پتا دے لیکن ہے گاڑی میں ٹچ اپ جس کے فرن ومپر بیک ومپر جو ہے کمپلیٹلی شاور ہے نیچے سے جو ہے اس کی پھوٹواری شاور ہوئے ہیں بھاکر اbeکس گف ninguna آنٹانس میں اس میں سے فرن وکر ہوئی ہے واقعی گارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سکریشلس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دروازو حقیر میں کوئی سنگل سکریشلس نہیں ہے یہاں پر نکلی اجاز ہے جو KP Eliوا بہت فیاری ہے سے Smash cam smartس پر اکٹر لائٹ THEG چوان سکتے ہیں بہت ہی پیاری ہے خوبصورت اس میں رم لگے اور بلکل پرlukل نہیں خواب نہیں اور اس میں ٹائر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری اس میں ٹائر لگے ہوئے ہیں گاڑی کا کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لگ رہی اس میں مارککس کے اپنے اوریجنل اس میں بیک لائٹس لگے ہوئے ہیں اس میں علاوہ والی آتی جس میں نے دوسری وائٹ دکھائی تھی لیکن اس میں جو یہ سادے والے ہیں اور بیک پمپر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل اگزوز ہے پچیس سو سی سی ہے بیک اس پہ جو ہے کوئی شیڈ وغیرہ نہیں ہے کیونکہ وہ پریمیم میں یہ آپشنز آتے ہیں اور سایت سادہ گلٹ سائر بھی کلینڈر سائر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت کنڈیشن کے کمپلیٹلی میں کوئی سنگل کوئی سکریچز وغیرہ نہیں ہے بلکل صاف سوری کنڈیشن نہ کوئی ڈینٹ ہے آپ لوگوں کوئی ڈینٹ بھی دیکھنی رہو گا اچھا اس کا روف آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اچھا ہے روف ہو چھا اس کے پلر ہو یہ پھر اپنے اوریجنل کلر میں ہے نہ پیڈ ہوئے ہیں نہ خراب ہوئے ہیں نہ کوئی ڈینٹ ہے یہ اس کے اپنے اوریجنل کلر میں ہے اپنے اوریجنل حالت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی اوریجنل حالت میں اس کا فرنڈ سکرین الکاسا جو یہاں سے کریک ہوا ہے باقی گاڑی جو ہے بہت ہی پیارے اور خوبصورت کنڈیشن میں ہے بوڈی آپ لوگوں میں نے دیکھ لیوں میرے آپ لوگوں کو بوڈی پسند ہے اب چلتے ہیں انٹیریئر کی طرف کے گاڑی کا انٹیریئر کا کیا کنڈیشن ہے کیا صورتحال اس میں جو انہا ملٹی میڈیا ہے میٹر کا کیا صورتحال ایک ایک چیز وہ بھی آپ لوگوں کا الگ الگ دکھاتا ہو چلو کہ سیٹ جو ہے وہ برکھرنٹ کنٹرول ہے گاڑی میں جو انٹیریئر میں بیچ کون سا یوز ہو ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاتا وہ چلو گاڑی انٹیریئر آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں انٹیریئر بھی اس کا بہت ہی زبردست اس کا خوبصورت انٹیریئر ہے جس کے ہمیشہ آپ لوگوں کو میں دروازے سٹار کرواتا ہوں چلو انٹیریئر میں دو کلر ہے بلیک کلر اور سلور کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کمٹریٹلی اوپر اوپر سے بلیک کلر ہے یہاں پہ سلور کلر یوز ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ ڈارک ریڈ یوز ہوا ہے جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے چاہے سٹیرنگ میں ہو چاہیے یہاں پہ کیمسول گیر کے آس پاس ہو چاہے اس کے دروازے میں ہو یہ ریڈ کلر کے جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے باکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کا لیڈر ہے جو کہ بلکو زبردست کنڈیشن میں پڑا کوئی خراب نہیں ہوئے دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکو یہاں پہ الکیس سے دو تھی نشان یہاں پہ ہیں اور اس کے ڈیش بورڈ میں یہ نشان اس کے علاوہ جو ہے کوئی گاڑی میں کوئی کوئی خراج کوئی خرابی کوئی ایسی کچھ نہیں ہے آپ دیکھ ڈیش بورڈ آپ کوئی دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیش بورڈ میں اس جگہ اور اس دو جگہ کی علاوہ جو ہے نا کوئی ڈیش بورڈ کوئی خراب نہیں ہوئے ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکو ساف سترے پیارے کنڈیشن میں کوئی کریک وغیرہ اس سائٹ سے بلکل کریک نہیں یہاں پہ صرف ہے اس کے علاوہ کوئی کریک نہیں ہے اچھا یہ نیچرہ اسہ جو ہے وہ کمپلیٹلی سلور کلر ہے اس میں جو ہے انڈرائیڈ ال سیڈی لگی ہوئی اس میں اپنے مارکی اکسی بھی آتی لیکن اس میں جو انہوں نے انڈرائیڈ ال سیڈی لگائی یہ یہاں سے جو ہیں آپ گاڑی کا تیمپریچر وغیرہ جو ہیں آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے اور یہاں سے یہ تو ایسی وغیرہ کے لیے یہاں پہ جو ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے اس کا آڈیو کا سسٹم تو شاید نہیں اس کا آڈیو کا سسٹم جو ہے اس میں آڈیو کا سسٹم نہیں ورنہ مارکی اس میں آڈیو سسٹم ہوتا ہے آپ لوگوں کے میں نے پہلے بھی دکھایا ہوا ہے خیر یہ جو اس میں ال سیڈی انڈرائیڈ لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ سادی ہے پریمیم نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے اس میں ملٹی میڈیا نہیں ہے اور یہ چابی سٹارٹ یہ رہی اس کے چابی اچ گاڑی کی یہ چابی رہے گاڑی چابی سٹارٹ ہے ملٹی میڈیا اس میں نہیں ہے کوئی اٹھو پارکنگ والا اس میں آپشن نہیں ہے کیونکہ یہ پریمیم نہیں ہے اور ساتھ ساتھ اس میں زگزگ گیر ہے باقی آپ دیکھ سکتے کہ بلکل صاف صدری یہاں پہ جو اس کا لیڈر یوز ہوئی ہے یہاں پہ یوز ہوئی ہے بلکل پیارے اور صاف صدری کنڈیشن میں ہے ڈبل میٹر کی ہے میٹر بہت میٹر بہت ہی خوبصورت اور پیارے کنڈیشن میں ہے سٹیرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو یہ یوز ہوا ہے ڈارک ریٹ کلر کا جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا اور چابی سٹارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میرے رس کے جو ہے آپ یہ اس بٹن سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں باقی اس کے سائیڈ دروازے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت کنڈیشن میں ہے بیک سائیڈ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی دروازے بھی خراب نہیں ہوئے ہے اور ساتھ ساتھ اس میں سیڈ جو ہے کپڑے کے سیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہی یہ کپڑے کے سیڈ سے کوئی لیدر کے سیڈ سے نہیں اور ساتھ ساتھ یہ وینٹی لیٹیڈ بھی نہیں ہے وینٹلیٹیڈ کے یا پہ آپشن ہوتا ہے آپ اس کو جانا ٹنڈ گرم کے لیوز کر سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ اس میں جو ہے آپ جو step current control آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں لیکن یہ باپنے اینڈل سے کنٹرول کرنا ہوگا بیک سیٹ آپ دیکھ سکتے بیک سیٹ بھی کپڑے کے اور بالکل سافرے کنڈیشن میں ہے روف کوئی روف پہ کوئی سنگلز کا خراش نہیں ہے کوئی خراب نہیں ہوئے بالکل پیارے اور زبادہ کنڈیشن میں ہے دوستوں کا جو ہے وہ مجھے میسیج آتا ہے کیا رہا بھائی آپ گاڑی جو ہے اس کی ایک ٹیس ڈرائیو بھی دیا کرو تو میں کوشش کرتا ہوں جو گاڑی باہر کھڑی اب جی سے یہ باہر کھڑی تو اس کے آپ لوگوں کو میں ٹیس ڈرائیو دا رہے ہو دے رہا ہوں اس کی لائٹس شاید جو پہلے نہیں لگ رہے تھے ابھی گاڑی سٹارٹ ہو گیا اور لگ گیا اور یہ میں ٹیس ڈرائیو دے رہا ہوں گاڑی بہت ہی کمفٹیبل اور اب اس کا میں الکہ گاڑی کو ریس دے دیتا ہوں گاڑی جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ بلکل جو ہے اس میں انجن تو پچیس سو انجن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ باگ گی نہیں وہ صحیح سے دھوڑے گی بہت ہی زبردست اس کی سموٹ اس کی ڈرائیونگ ہے بہت ہی سموٹ اس کی ڈرائیونگ ہے گاڑی کا جو ڈرائیونگ ہے بہت ہی سموٹ اور بہت ہی خوبصورت ڈرائیونگ ہے اور یہاں سے گمتا ہوا چلو آپ لوگوں کو یہاں سے اس طرح جو ہے شاید گاڑی کا آپ لوگوں کو لوکیشن بھی پتہ چلے کہ ابھی جیسے میں گیٹ سے انٹر گیٹ سے آیا ہوں پہلے گری چھوڑ کے دوسرے گلی میں آیا ہوں ورنہ تو دوسرا گیٹ یوز کر سکتے آپ جو ان والا گیٹ ہے یہ آوٹ گیٹ کا میرا راستہ آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اسے دوسرے گلی میں آکے واپس گھنکے جو ہیں ان گیٹ سے بلکل سٹریٹ آپ لوگوں کو جو ہے میرا شورومی ملے گا ان گیٹ جو ہے وہ بلکل سٹریٹ اب ویڈیو کے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو وہ بھی دیکھ جائے گا وہ بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے رہا ان گیٹ اور ان گیٹ سے آکے بلکل یہ رہا شوروم ان گیٹ سے آکے پہلا شورومی سائٹس پہ ہے بورڈی دیکھ لی خیر یہ تو آتی اوتو میٹرitätard بہت ہی پیارے خوبصورت خود رسولت بکسرم меньше ب behaviors وٹن اگر اینجن تک کیا condition بہت ہی پیارا condition ہی اینجن کا بہت زبردست condition گاری میں کوئی کام نہیں ہاں فیرت辺بر نکال مثلا درائیب کرنا تو آپ لوگوں کو انجن اور انجن روم دکھاتا ہوا چلو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو میں نے بتایا دیس میں two jar انجن ہے v62560 اس میں انجن ہے انجن روم کا بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت اس کا condition ہے انجن روم آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری اور خوبصورت condition میں ہے تقریبا اس کی انجن پیک ہے آپ دیکھ ساکتے ہیں اور انجن کا کنڈیشن آپ یہاں سے دیکھ ساکتے ہیں کہ کوئی آئل وغیرہ نہیں کل رہا ہے بالکول بہت پیاری اور خوبصورت کنڈیشن ہے بیس آپ کی guise دیکھ ساکتے ہیں بالکول چمکے لئے اور خوبصورت کنڈیشن میں ہے او بونٹ پہ بھی کوئی ڈینٹ وغیرہ نہیں ہے گاڑی کا انجن آپ دیکھ ساکتے ہیں بلکول ایسے لگ رہی ہے کہ بلکول فریش ہے لگ رہی چلو کیا گاڑی روف کٹ ہے کیا ٹیمپرٹ ہے تو وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں چلو سب سے پہلے دوستو گاڑی روف کٹ نہیں ہے آپ لوگوں میں نے پہلے کہیں دفعہ بتایا کہ مارک ایکس گران وغیر یہ روف کٹ آتی نہیں یہ روف کٹ نہیں آتی ہے اور ٹیمپرڈ جو ہے پنج سے کہتے ہیں ٹیمپرڈ یہ ٹیمپرٹ نہیں اپنے اوریجنل حالت میں اس کی چیسیس نمبر اپنے اوریجنل حالت میں اس کی چیسیس نمبر کے ساتھ نہیں ہوئی ہے اور اگلی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں چلو اگلا پرائس کے طرف چلتے کہ گاڑی کا پرائس کیا آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے میرے خیال سے ویڈیو میں یہ آپ لوگوں کو آٹھ لاکھ روپے ملے گی جو کہ نان کسٹم پیڈ ہے اگر کسٹم پیڈ ہوتی اسی کنڈیشن کی گاڑی ہوتی تو اس گاڑی کا پرائس کم سے کم پینتیس لاکھ کیا سپاس ہوتا لیکن یہ نان کسٹم پیڈ اس وجہ سے آپ لوگوں کو ملے گی صرف اور صرف آٹھ لاکھ روپے میں جو کہ بہت ہی پیارے کنڈیشن میں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز دکھا دی اب دوستو گاڑی کی ڈیلیوری کیا پوسیبل ہے تو دوستو پورے پاکستان گاڑی ڈیلیوری پروسیجر آویلیبل ہے پیمنٹ کے کیا طریقہ کار اس کیلئے بالکل کورنر پر میں نے نمبر دکھ رہا ہوگا پہن پر میں نے ساتھ کونٹیک کر لیں آپ لوگوں کو ایک چیز میں بتا دوں گا کہ ڈیلیوری کا کیا طریقہ کار پیمنٹ کے کیا طریقہ لیکن یہ آپ لوگوں کو بتاتا بہت چلو کہ کیش آن ڈیلیوری والا کوئی ایسا سین نہیں ہے کیش آن ڈیلیوری والا سین نہیں ہے یہ ہے کہ مثال باقی جو پروسیس آپ لوگوں کو میسیج کر لیں آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی اگر پسند آئی تو دوستو اپنے بھائی کو اگر پسند دیتے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو کچھ شیئر کریں بیل کا ایکن ضرور دبائی تک سبس پہلے میری ویڈیو آپ کو میری جو ڈیلی بیسز میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کیے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو اجازہ دیجئے اور مجھے دوامیت کیجئے گا اللہ حافظ